وزیر خزانہ مفتر اسمائل نے مہنگائی کا اعتراف کر دیا لیکن موجودہ خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈال دی کہا میری بہنیں بھی کہتی ہیں بہت مہنگائی ہے بحثیت وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا میرے ہاتھ بندے ہیں ساتھ ہی خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی کہ مشکل بجٹ دیا آئندہ سال سے منفیکچرنگ کمپنیز پر ایک اور ٹیکس لگے کا بتایا آئی ایم ایف کی ایک شرط باقی ہے وہ بھی کل پوری ہو جائے گی انفورشنٹلی نہ مہنگائی روپنے کی میری نمبر ون پراریٹی رہی ہے نہ گروت لانے کی میری پراریٹی رہی ہے میری پراریٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانی کر رہی ہے بلکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں میری اب بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں پاکستان دیوالیہ کی نحج پہ جائے جو شخص اس نحج پہ لے کے آیا تھا وہ تو پی ٹی آئی ہے وہ تو عمران خان آپ نے فائنائنس کو ڈسٹرائی کر دیا آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تو ذمہ دار آپ ہیں ایم ایف سے ماہدہ تھوڑا پھر پیسے کہاں سے آنگے پھر تو آپ دگالیا ہوں گی آپ کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریک ٹیکس لگا ہے بڑا مشکل بجٹ دیا ایک اور ٹیکس جو میں ڈالنے لگا ہوں جو مینیفیکچرنگ کپنی اپنا دس فیصد بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر پانچ پرسن ایڈیشنل ٹیکس ہوگا آئی ایم ایف کی پرائر کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن رہتی ہے کل صبح وہ کنڈیشن بھی پوری ہوگا آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں کہ مفتہ میاں تسلیم کر لیں کہ آپ ناکام ہو چکے حکومت چھوڑ دیں 38 فیصد مہنگائی اور تمام تکالیف کے باوجود آئی ایم ایف آپ کو ڈومور کہہ رہا ہے آپ کو اپنے ملک کے اساسے گران قیمت پر فروخت کرنے کا کہا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کا مفتہ اسماعیل کو جواب ٹویٹ میں لکھا جون کی طرح جولائے میں بھی تیل کی کوئی بڑی درامدات نہیں تھی آپ نے تمام بڑی درامدات روک دی ہیں بینک ایلسیز نہیں کھول رہے ڈالر نہیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی رہنمہ فاروق حبیب نے موجودہ حکومت کو نا اہل قرار دے دیا کہا مفتہ اسماعیل الزام تراشی نہ کریں اس حکومت نے ہر جگہ تباہی مچا دی ہے وزیراعظم شہباز شریف ناکام ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے انہوں نے جھوٹ بولا کہ آئی ایم ایف ڈیل ہو گئی آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے فارم کسی اور کو کرنے پڑتے ہیں انہوں نے این آر او ٹو لینے کے سبا کچھ نہیں کیا اسماعیل صاحب پیڑا گھر کر دیا انہوں نے پاکستان کی معیشت تھا حضیر آزم نلائی کے آزم محشباز شریف ملک کی معیشت اس حالت میں پہنچا دی ہے ہر طرف تباہی مچا دی ہے اور یہ ادھر ادھر بیٹھ کے ازام تراشیاں کر رہے ہیں این آر او ٹو لینے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے جنہوں کا مال ہے جو وزارتوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے ان کو تو چاہیے یہ اب عوام کی جان چھوڑیں کیونکہ اہلیت ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جھوٹ بولتے ہیں آئی ایم ایس کی ڈیل ہو گئی آئی ایم ایس کی ڈیل ہو گئی آئی ایم ایس کی ڈیل کے لیے فون کسی اور کو کرنے پڑ رہے ہیں عوام کے لیے صرف جھوٹی تسلنیاں جھوٹے وادے جھوٹے نارے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا دورہ لاہور چودری پروے زلاحی نے وزیرالہ آفیس پہنچنے پر عمران خان کا استقبال کیا وزیرالہ پنجاب اور سابق وفاقی وزیر مونی صلاحی نے ملاقات کے دوران پنجاب قابینہ کے ناموں پر مشابرت کی ذرائع کا کہنا ہے سابق وزیرالہ عثمان بزدار کی قابینہ میں شامل بہتر کار کردگی دکھانے والے وزراء نئی قابینہ کا بھی حصہ ہوں گے میاں محمود الرشید مراد راست بکٹر یاسمین راشد راجہ بشارت حاشم جوان بخت راجہ یاسر حمایوں محمد اسلام اقبال محسن لگاری فیض الحسن چوہان سمسان بخاری کو قابینہ میں شامل کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ کے لئے فواد چودری اور سابق گورن پنجاب عمر سرفراز چیما کے نام زیرے غور ہیں عمران خان سے لہر میں ڈاکٹر سانیہ نشتر اور سابق صبائی وزیر حاشم جوان بخت کی ملاقات عمران خان کی پنجاب میں حساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایر خاضر نصیر ہمارے نمائندے ساتھ ہیں ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں بتائیے گا خاضر نصیر بتائیے گا کیا ہدایت کی گئی ہیں خاضر نصیر ہمارے نمائندے ان سے رابطہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کی جانب سے ڈاکٹر سانیہ نشتر اور سابق صبائی وزیر حاشم جوان بخت کو ملاقات کی گئی ہے ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پنجاب میں حساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے مزید کیا ہدایت کی گئی اس حوالے سے بات کریں گے خاضر نصیر سے جی بتائیے گا جی بالکل چیرمن پاکسن تحریک انصاف عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے احساس پروگرام کی کوارڈینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر سے اور پرائیم نسٹر نے ڈاکٹر خانی نشتر کو یہ ہدایات بھی ہیں کہ پنجاب کے اندر احساس راشن برگرام کو پوری طور پر ترجیحی بنیاد کے شروع ناصر شروع کیا جائے بلکہ اس کا دائرہ کار پورے صوبے میں فیلائے جائے تاکہ اس وقت مہنگائی اور موشی جو بہران ہے اس پر قابو پانے کے لیے عام آدمی کو حکومت زیادہ ریلیف فرام کر سکے جی بہت شکریہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کا الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد منظور کر لی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ممبران فوری مصطافی ہوں الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد حکومتی رکن سید علی عباس نے پیش کی سپیکر کے ذرہ صدارت اجلاس میں نو منتخب ڈپٹی سپیکر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا سپیکر سبتین خان نے واسق قیوم ابباسی سے حلف لیا بلجستان میں بارشوں کے بعد ہر طرف تباہی سلاب نے کئی گھر اجار دیئے حالیہ بارشوں میں 127 افرات لوگ میں جل بنے سیکڑوں گھر بہ گئے کوئٹار جھل مکسی مستونگ اور چمن سمیت دس سے زائد ازدہ میں نظام زندگی درہم برہم حب اور بیلہ کی ندی نالوں میں شدید تغیانی انتظامیہ نے قریبی علاقے خالی کرا لیے بلجستان میں دوفانی بارشوں اور سلابی ریلوں نے نظام زندگی تحس نحس کر دیا مختلف حادثات میں جاوہا قفرات کی تعداد 127 ہو گئی کوئٹہ کی نواہی علاقے نواہ کلی جھل مکسی چمن ہر نائی سمیت بیشتر ازلہ میں سلابی ریلہ جہاں سے گزرا تباہی کی داستان چھوڑ گیا سڑکیں ٹوڑ گئیں پل بہ گئے سیکڑوں گھر ملبے کا دھیر بن گئے متاثرین کھلے آسمان تلے آگئے ایسی ریلہ پہنچا بس دیواریں گرنا شروع ہو گئی موت قریب تھی بہت ہی خوبناک نظر تھا قلات کے علاقے گزک میں سلابی صورتحال پر قرار رابطہ سڑکیں پانی میں بہ گئیں لوگ محصور ہو گئے چاغی بھی آفت زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے بجلی کی کھمبے گرنے سے علاقہ تین دن سے بجلی سے محروم ہے پی ڈی ایم نیک کے مطابق صوبے میں تیرہ ہزار تین سو بیس مکانات منحدم اور جزوی نقصان پہنچا ہے مختلف مقامات پر گیارہ پل ٹوٹ چکے ہیں قلوجستان میں جاری بارشوں اور سلابی ریلوں نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا کوئٹا سے اس عبارے میں منظور احمد ایسے ہی بدنصیب خاندان کی رودات سنا رہے جو ایک نہیں دو بار سلاب کے زد میں آ کر بے سروسامہ ہو گیا ضعیف العمر عبدالسمد اور اس کی یہ لیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سلابی پانی میں گر کے بچے کچھ سامان کو وہ کہاں رکھیں یہ وہ بدنصیب خاندان ہے جو دو بار سلاب کی زد میں آیا ہے بارہ روز قبل زلہ کلہ صحف اللہ میں سلاب نے ان کی فصلوں کو تباہ کر کے ذریعہ معاشینہ تو یہ کوئٹہ آئے یہاں سلابی ریلہ ان کے گر میں داخل ہو کر سب کچھ بہا لے گیا جمعہ کو سراخولہ ڈیم ٹوٹنے پر پانی نے سراخوڑ گئی میں واقعہ ان کے مولے میں تباہی پیر دی عبدالسمد بیوی اور چھ بچوں کے ساتھ یہاں کرائے کے گھر میں مقیم ہے پاک فوج کی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ڈی وارٹرنگ کے ساتھ لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی طبی امداد اور خوراک بھی فراہم کی جا رہی ہے سلاب سے لوگوں کو ریسکیو کرنا امداد فراہم کرنا محفوظ مقامات پر منتقلی سڑکوں کی مرمت پاک آرمی بلوچستان کے عوام کی مدد کے لیے متحرک پاک آرمی کی سلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے متاثر علاقوں سے ڈی وارٹرنگ اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر میڈیکل کیم قائم کر دیے گئے ہیں بلوچستان کے علاقے جھل مکسی میں گنداوہ کا رابطہ بحال کر دیا گیا اور گرد و نبہ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں بابا کوٹ اور گنداوہ کے سیلاب متاثرین میں راشن اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا ناکا بیلا دودر ہب اور گڈانی میں پانچ فیلڈ میڈیکل کیم طبی انداد فراہم کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق نوشکی میں پھسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں تین مقامات سے تقومی شہرہ اینڈ پورٹی کو مرمت کر کے ٹرافک بحال کر دی گئی ہے انہوں کی مرمت بھی جاری ہے اے آر وائی نیوز جنوبی پنجاب کے سلاب متاثرین کی آواز بن گیا اینکر پرسن اقرار الحسن کی ٹیم سریعام کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ سلاب متاثرین کی دوہائی وزیراعلا پنجاب چودری پروے زلاحی تک جا پہنچی پنجاب حکومت نے امداد کا اعلان کر دیا مزیراعلا پنجاب پروے زلاحی نے خبر پر فوری ایکشن لیا متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان جا بہا کفرات کے لواہقین کو آٹھ آٹھ لاکھ روپے امداد ملے گی ساتھ ہی سڑکوں کی جل تعمیر و مرمت کا حکم متاثر علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت دی کر دی بھارت نے نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا جس کے بعد دہات کو ملانے والا راستہ پہ گیا جناب میں سلاوی صورتحال کے باعث جھنگ کے چالیس دہات زیر آب آگئے چینیور سے آنے والا آبی ریلہ آج رات ریمو میراج سے گزرے بھارت سے آنے والے نالا ڈیک نے سردی قصب ڈیلرہ میں تباہی مچا دی 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 آب آگئے نالا ڈیک میں زفروال کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب ہے جھنگ میں دریائے چناب بھر گیا ایک کلومیٹر سے زائد رقبہ دریائے کٹاؤ کی نظر ہو گیا تیس سے زائد بستیاں اور زرعی ارازی ڈوب گئی متاثرین حکومتی امداد کے منتظر کوئی ریسکی ہوگیرہ یا کسی قسم کی کوئی ٹیم کوئی چیز نہیں لگائی گئی مجھ شریف میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی رشیبی علاقے زیر آب آگئے کبیر والا میں سہلابی ریلے نے تباہ ہی مچا دی کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں لوگ بچا کچھا سامان سمیٹ کر نکل مکانی پر مجبور جلال پور بھٹیاں کے دیہات میں بھی پانی داخل ہو گیا جہاں مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی شروع کر دی ہے بارشوں کے دوران چھتے گرنے اور کرن لگنے سے سات سال کی بچی سمیت مزید تین افراد جان سے گئے خیبر پختون خواہ میں بارشوں اور سلاوی ریلوں سے تباہ کاریاں بنو میں بارشوں سے سڑکے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں زلا محمد میں متعدد مکانات گر گئے لیکن مربط میں کئی رابطہ سڑکے بہہ گئیں خیبر پختون خواہ میں بارشوں سے صورتحال بتر ہونے لگی بنو میں تین روز سجاری بارشوں سے سڑکے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں پانی گھروں میں داخل ہو گیا انتظامیات کہیں نظر نہیں آ رہی بونیر میں گزشتہ روز مکانات اور دکانے سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی سوابی میں ندینالوں میں تغیانی سے کئی مقامات پر چھتے دیوارے گر گئیں زلا محمد میں بارشوں اور سیلابی ریلے کے باعث متعدد مکان گئے لیکی مروت میں کئی رابطہ سڑکے بہہ گئیں مردان کے لاقے مصری شاہ میں گزشتہ روز دیوار گرنے سے دو کمسن بچوں اور ایک لڑکی سمیت تین افراد لکمائی جل بن گئے فیس تھری پاور ہاؤس جگلوڈ سیلابی ریلہ داخل ہونے سے بند ہو گیا پاور ہاؤس بند ہونے سے تقریبا آٹھ ہزار گھرانے بجلی سے محروم ہو گئے سڈیو کا کہنا ہے کہ پاور ہاؤس کی بحالی میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر